مووی کا سٹارٹ لیون سے ہوتا ہے جو ٹونی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ٹونی لیون کو ایک فائٹ کلنگ دیتا ہے مطلب کہ یہ ایک ہٹ مین تھا اور ٹونی کے اندر کام کرتا تھا پھر ٹونی اسے ایک آدمی کی فوٹو دے کر کہتا ہے یہ پہلے تم اس کو سمجھاؤ اگر تمہاری بات نہ مانے پھر تم اسے مار دینا یہ آدمی ٹونی کے فرنڈ کا بزنس پارٹنر تھا لیون اس آدمی کے پاس آتا ہے یہاں پر یہ اس کے سارے آدمیوں کو مار کر اسے کافی سمجھاتا ہے اور وہیں اس کے بات ٹون سے کرواتا ہے ٹون اسے کہتا ہے کہ تم میرے بزنس کے بیچ میں مت آنا اور اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ شہر چھوٹ کر چلے جاؤ یہ آدمی ٹون کی پاس مان جاتا ہے اس کے بعد لیون اپنے اپارٹمنٹ میں آتا ہے جہاں مٹیلٹا اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی اس کے فیس پر چھوٹ کے نشان تھے لیون کے پوچھنے پر مٹیلٹا بتاتی ہے کہ وہ گر گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے فیس پر نشان پڑ گئے ہیں وہی سٹینڈ مٹیلٹا کے فادر سے کہتا ہے جو ڈرگز ہم نے تمہیں رکھوانے کے لیے دیئے تھے اس میں سے کچھ غائب ہیں سٹینڈ اس کے فادر سے کہتا ہے کہ پتا کرو یہ چوری کس نے کی ہے یا اسے کس نے غائب کیا ہے یہ اپنا سارا غصہ مٹیلٹا پر نکال دیتا ہے ویسے بھی یہ ایک اچھا فادر نہیں تھا لیون اپنے دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا دوسری طرف مٹیلٹا کی فیملی کو دکھایا جاتا ہے جس میں اس کے دو بہن بائی موم تھی مٹیلٹا کے سکول سے فون آتا ہے کہ مٹیلٹا کافی تائم سے سکول نہیں آ رہی یہ خود ہی اپنی موم بڑھ کر سکول والوں کو کہتی ہے کہ مٹیلٹا مر چکی ہے اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مٹیلٹا کافی اپسٹ تھی اس کی فیملی میں ڈیلی کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی یہ اپنی فیملی میں صرف اپنے بائی کے ساتھ کلوس تھی لیون دوبارہ سے مٹیلٹا کو دیکھتا ہے بات اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا اس کے ڈینڈ نے پھر سے اسے مارا تھا تب ہی یہاں پر سٹینڈ اپنے لوگوں کے ساتھ مٹیلٹا کے فادر کے پاس آتا ہے لیون یہ سب دیکھ رہا تھا سٹینڈ دیکھتے ہی دیکھتے مٹیلٹا کی ساری فیملی کو مار دیتا ہے پھر اس کے گھر کی ساری تلاشی لینے لگتا ہے مٹیلٹا کو سمال لینے کے لئے مارکٹ ٹک گئی تھی جب وہ واپس آ کر اپنے گھر کی طرف دیکھتی ہے یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں کوئی گھر پڑ ہے یہ سیدھا لیون کے گھر چلی جاتی ہے یہ بھی اسے اپنے گھر آنے کی پرمیشن دے دیتا ہے سٹینڈ کو اس گھر سے وہ ڈرگز مل جاتے ہیں جو اس کے ڈیٹ نے چھپائے تھے لیون مٹیلٹا سے بات کرتا ہے جس پر مٹیلٹا کہتی ہے کہ مجھے اپنے بائی کے مر جانے پر زیادہ دکھ ہے مٹیلٹا کو پتا چل جاتا ہے کہ لیون ایک ہٹ مین ہے یہ اسے کہتی ہے تم مجھے اس کی ٹریننگ دو اس کے پتلے میں تمہارے سارے کام کر دیا کروں گی لیکن یہ مٹیلٹا کو منع کر دیتا ہے اور رات کو اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسا نہیں کر پاتا صبح مٹیلٹا اس سے وہی بات کرتی ہے لیکن لیون اسے منع کر دیتا ہے اور یہ غصے میں گن سے فائر کرنے لگی تھی جس پر ان دونوں کو یہاں سے جانا پڑتا ہے مطلب کہ اس ہوتل والے ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں لیون اسے سمجھاتا ہے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے نیکس ٹائم تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ابھی دونوں ایک اور ہوتل میں رہنے کے لیے آتے ہیں مٹیلٹا لیون سے کہتی ہے کہ تم مجھے اتنا سکھا دو اگر مجھ پر کوئی مشکل ٹائم آئے میں خود کی حفاظت کر سکوں لیون بہت سوچ کر اس کی بات مان لیتا ہے لیون اسے ٹریننگ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی بیچ میں ایک اچھا رشتہ بن جاتا ہے ادھر لیون ٹونی سے پوچھتا ہے کہ میرے کتنے پیسے ہو گئے ہیں لیون ٹونی کے پاس اپنے پیسے رکھواتا تھا ٹونی اسے کہتا ہے کہ تم جب چاہو اپنے پیسے مجھ سے لے سکتے ہو مڈلٹا لیون سے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں یہ بات سن کر لیون بہت عجیب فیل کرتا ہے کیونکہ ان کی ایج میں کافی فرق تھا لیون اپنے کام پر چلا جاتا ہے جبکہ مڈلٹا اپنے گھر اپنے فادر کے چھپائے ہوئے پیسے لینے آتی ہے جب یہ ہوتل سے باہر نکلتی ہے وہاں ایک آدمی اسے لیون کی پیٹی سمجھتا ہے جبکہ مڈلٹا اسے بتاتی ہے وہ میرا فادر نہیں میرا بوائی فرنڈ ہے مڈلٹا کو اپنے گھر سے وہ پیسے مل گئے تھے یہاں پر ایک ڈیڈکٹیو آتا ہے سٹینڈ ڈیڈکٹیو کو فیک سٹوری بتاتا ہے کہ پہلے مڈلٹا کے فادر نے گولی چلائی تھی پر ڈیڈکٹیو اس کی بات پر یقین نہیں کرتا سٹینڈ یہاں سے اپنے آفیس چلا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف مڈلٹا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اسے بتا چل جاتا ہے سٹینڈ نہیں میری ساری فیملی کو مارا ہے مڈلٹا سٹینڈ کا پیچھا کرتی ہے اور اسے پولیس دپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے یہ اس کا اکثر پیچھا کرتی رہتی تھی اور سٹینڈ پر نظر بھی رکھتی تھی تاکہ رائٹ ٹائم پر یہ اسے مار سکے مڈلٹا ہوتل میں واپس آ کر سٹینڈ کو مارنے کا سوچتی ہے اتنے دیر میں یہاں پر لیون آتا ہے جو اس کے لیے نیر ڈریس لائیا تھا تب ہی ہوتل کا اونر لیون کو ہوتل چھوڑنے کا کہتا ہے اب ان دونوں کو یہ ہوتل بھی چھوڑ کر کسی اور ہوتل میں جانا پڑتا ہے بہا جا کر مڈلٹا لیون کو کہتی ہے تمہیں سٹینڈ کو مارنا ہوگا اس کام کے لیے وہ اپنے فادر کے سارے پیچے اسے دے دیتی ہے مڈلٹا اسے بتاتی ہے کہ سٹینڈ ایک پولیس والا ہے لیون یہ کام کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اسے خود ہی مارنے کو کہتا ہے مڈلٹا گن اپنے اوپر رکھ کر خود کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لیون گن سائٹ پہ کر کے اسے ٹریننگ دینے لگتا ہے نیکس یہ اسے لے کر ٹونی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سے مڈلٹا بھی میرے ساتھ کام کرے گی مگر ٹونی اس بات پر ایگری نہیں تھا لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے ایگری ہونا پڑتا ہے اب یہ دونوں کام سٹارٹ کرتے ہیں لیون اسے ہٹ مین کی ٹریننگ دیتا ہے تاکہ کل کو اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے تھے مڈلٹا لیون سے کافی بار اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی دوسری طرف لیون ٹونی سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں کسی دن مر جاؤں تو میرے سارے پیسے مڈلٹا کو دے دینا لیون ایک کام پر جا رہا تھا اس بار مڈلٹا اس کے ساتھ نہیں تھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ مڈلٹا کی جان کو کوئی خطرہ ہو مڈلٹا روم میں اکیلی تھی یہ سٹینڈ کو مارنے کے طریقے سوچتی ہے کہ اسے کیسے مارا جائے کیونکہ یہ سٹینڈ سے اپنی فیملی کا بدلہ لینا چاہتی تھی مڈلٹا یہاں پر لیون کے نام ایک لیٹر چھوٹ کر چلی جاتی ہے یہ سٹینڈ کو مارنے کے لیے جا رہی تھی یہ سٹینڈ کے ٹکانے پر آ جاتی ہے اسے یہاں پر سٹینڈ نظر آتا ہے جو روم کی طرف جا رہا تھا مڈلٹا اس کا پیچھا کرتی ہے سٹینڈ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے سٹینڈ اس سے پوچھتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو جس پر مڈلٹا اسے کہتی ہے تم نے میری پوری فیملی کو مار ڈالا ہے سٹینڈ مڈلٹا کو بھی مارنے ہی لگا تھا ایک آدمی اسے آ کر بتاتا ہے کہ کسی ہٹ مین نے ہمارے آدمی کو مار دیا ہے لیون نے ہی اس آدمی کو مارا تھا مڈلٹا کا بدلہ لینے کے لیے لیکن یہ بات وہ مڈلٹا کو نہیں بتاتا دوسری طرف لیون جب روم میں آ کر مڈلٹا کا خط دیکھتا ہے لیکٹر پڑھنے کے بعد لیون مڈلٹا کو بچانے کے لیے اسی جگہ پر آ جاتا ہے یہاں پر کچھ لوگوں کو مار کر مڈلٹا کو آخر کار بچا ہی لیتا ہے واپس آ کر مڈلٹا دوبارہ لیون سے کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں جس پر لیون اسے بتاتا ہے کہ میں نے بھی کبھی کسی سے پیار کیا تھا وہ لڑکی بھی مجھ سے پیار کرتی تھی لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں تھے کیونکہ میں ایک غریب فیملی سے بلونگ کرتا تھا پھر بھی ہم کبھی کبھی ملتے تھے اس بات کو لے کر لڑکی کے فادر نے اپنی ہی بیٹی کو مار دیا اور میں نے لڑکی کے فادر کو مار دیا ادھر سٹینڈ ٹونی کے پاس آ کر لیون کا پتہ لگاتا ہے کیونکہ انویسٹیکیشن کرنے پر پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہٹمنٹ ٹونی کے لیے کام کرتا تھا ادھر لیون اٹھتا ہے تو مڈلٹا اس کے لیے مارکٹ سے کچھ لینے کے لیے گئی تھی سٹینڈ پولیس لے کر لیون کو مارنے کے لیے یہاں پہنچ جاتا ہے اتنی دیر میں یہاں پر مڈلٹا بھی آ گئی تھی پولیس والے مڈلٹا کو کہتے ہیں کہ تم لیون سے کہو کہ وہ ڈور اوپن کرے جب مڈلٹا لیون کو ڈور اوپن کرنے کا کہتی ہے تو لیون سمجھ جاتا ہے کہ پولیس والے اسے مارنے کے لیے آ گئے ہیں لیون اور پولیس والوں کے بیچ خود لڑائی ہوتی ہے لیکن یہ مڈلٹا کو دیوار دوڑ کر نیچے بیج دیتا ہے یہاں پر یہ اسے کہتا ہے کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں فائلنی لیون بھی مڈلٹا سے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیتا ہے پولیس یہاں پر بلاش کرتی ہے لیکن کیسے بھی کر کے لیون یہاں سے بچ جاتا ہے یہ کافی تیز آدمی تھا اس نے کسی افیسر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر دوسرے پولیس والے اسے اپنا ہی ساتھی سمجھ کر جانے کے لیے کہتی ہیں کیونکہ یہ کافی زخمی تھا لیکن سٹینڈ اسے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے یہ اسے پیچھے سے گولی مارتا ہے دوسری طرح مڈلٹا یہاں سے سیفلی باہر چلی گئی تھی لیون ابھی زندہ تھا اس سے پہلے کہ سٹینڈ اسے گولی مارتا یہ اس کے ہاتھ میں ایک پنگ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ گفت مڈلٹا کی طرف سے تمہارے لیے ہے فائی اس بلڈنگ میں بہت بڑا بلاس ہوتا ہے سٹینڈ اور لیون دونوں مارے جاتے ہیں یہاں پر مڈلٹا ٹونی کے پاس بیٹھی تھی جو ٹونی سے کہتی ہے اب میں لیون کی جگہ پر کام کروں گی لیکن ٹونی اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لیون نے تمہارے لیے بہت سارا پیسہ چھوڑا ہے وہ تمہیں بہت جلد مل جائے گا آخر میں دکھایا جاتا ہے دلٹا ایک آرفن سکول میں چلی جاتی ہے اب یہ یہاں پر ہی رہنے لگی تھی دوسری طرف دکھایا جاتا ہے دلٹا لیون کا فیورٹ پلانٹ لگاتی ہے اور یوم موویکنڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں ہمارے چینل کو 4.1 پرسنٹ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے جبکہ 95 پرسنٹ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سو ان سے بھی ریکویسٹ جائے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ڈس لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا نہ بھولا کریں آپ کی سپورک مارے چینل کے لئے بہت اہم ہے